السلام علیکم دوستو دوستو آئی میں آیا ہواکیم صاحب کے پاس یہاں سے میں آپ کو ایک دو نسکے لے کے بتاؤں گا نا تو ان سے پوچھتے ہیں ایک دو نسکے کے بارے میں کہ جو دس انہیں الرجی ہوتی ہے اور جو پولنڈ الرجی ہوتی ہے اس کے لئے ہمیں کون سا نسکہ استعمال کرنا چاہیے اور کوشش کریں گے کہ میں ان سے پوچھوں کہ بہت اہوی نسکہ نہ ہو نا کہ بہت ریٹ جس کے ہوتے ہیں یا بہت مہنگا نسکہ نہ ہو اتنا ہو کہ ہر بندہ خرید سکے اور افورٹ کر سکے تو چلتے ہیں انٹی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں اس کو میں سٹینڈ کو یہاں نیچے رکھتا ہوں پھر ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم تو آئی میں آئیوں آپ سے کچھ نسکوں کے بارے پتہ کرنے کے جو دس انہیں الرجی ہو جاتی ہے اور جن لوگوں کو پولنڈ الرجی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کوئی احسن اس کا بتایا ہے جو ہر شخص لے سکے بہت زیادہ سکتا ہوتا ہے جی تو اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستوں کیسے آپ چیٹ آگئے ہیں صحت بکھی گئے جی بالکل آج کل جو موسم میں تبدیلی تبیورات آ رہی ہیں اور موسم بدل رہا ہے تو اسی وجہ سے جو ہماری یہ نباتات ہوتے ہیں ان کی جو ہوتی ہے وہ افضائش ہو رہی ہوتی ہے جیسے ہم پولنڈ الرجی دردر کہتے ہیں ویسے ہی یہ پولنڈ الرجی کہا ہے کہ جب جو ہوتے ہیں یہ ان کی ریپوڈکشن سسٹم ہوتا ہے اسی وجہ سے جیسے انسانوں میں ریپوڈکشن ہوتا ہے تو ان کو جب یہ پولنڈ آبا میں اٹھتا ہے تو اس کے زیادہ تر لوگوںڈ الرجی ہوتی ہے آپ اپنے کیمرے کو دیکھیں ویویو اس لیے آ رہی ہے تو پھر میں آگے دوستوں کو بتا رہا ہوں اچھا تو دوستو انتہائی بہتری تک اور سب سے اچھا نسان میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یقین مانے کہ ایلوپیتھک میں ابھی تک الرجی کا مکمل علاج نہیں آیا یا ڈائریکٹ سٹیرائیڈ دے رہے ہیں یا ٹیبلٹ دے رہے ہیں کوئی انٹی الرجک لے رہے ہیں کوئی انیلر لے رہے ہیں کوئی انیلر لے رہے ہیں اس کے علاوہ کئی ایسی ٹیبلٹ جو لے رہے ہیں میں آپ کو بیس روپے میں انشاءاللہ ایسا نسخہ بتاؤں گا کہ جو آپ کی الرجی کو مکمل ختم کر دے دوستو اللہ پاک ہمارے اساتذہ اکرام اور ہمارے رہبر جو تھے جنہوں نے ہمیں ورسے میں ایسی چیزیں دیں ہیں یقین مانے کہ سوچ کے بندہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کمال کی ہیں ان لوگوں نے تو دو میرے پاس طریقہ علاج جو ہوگا وہ قانون مفرد عذاب کے طاعت ہوگا جو حقیم صاحب المتعنی نحمد علیہ رہے گئے تو اس میں دوستو کیا ہو جاتا ہے کہ بولن الرجک جو کہیں اس میں جسم کچھا ہو جاتا ہے جسم کے اندر بلغم بہت زیادہ ہو جاتا ہے اسابی مسئلہ ہے اسابی مسئلہ جنہوں ہو جاتا ہے اور اس کے لئے میں آپ کو ایک نصرے تو بتاؤں گا قانون مفرد عذاب اللہ اور ایک نصرے میں بتاؤں گا حکیم اقبال مروم رحمت اللہ علیہ گا اللہ پاک ان کی قبل پر قرون رحمتیں فرمائیں تو دوستو انشاءاللہ تعالی اس نصرے دس یا بیس سرپے کا نصرہ آپ کی دسٹ الرجی پولن الرجی کو جڑ سے اکھاڑ کر آتی ہے یا گندم کی کٹائی کے ٹائم جو الرجی ہوتی ہے دوستو دوستو آپ نے کرنا کہہ جس بندے کو الرجی ہوگی ایک تو اس کا جو کارورا پیشاب ہے چھوٹا پیشاب یہ جو بلکل دوستو صبح پس سرائب جو پیشاب ہوگا یہ بلکل سبیت پانی کی طرح ہوگا اور کھل کے آئے گا پہلا نمبر دوسرے نمبر پہ اس بندے کی جو زبان ہے نا زبان یہ وائٹ ہوگی بلکل پیور وائٹ یہ دو آسان چیزیں میں بتاؤ رہا ہوں تشکیز کے لئے تو دوستو آپ نے کرنا کہہ کہ آپ نے اس عصابی طریق جو آپ کی تھندک والی طریق ہے آپ نے اس کو درمی میں کنورٹ کر دینا اور یہ سمجھے کہ آپ کا بیجرین لاز ہو جائے تو اس کے لئے دوستو مصرق ہے پہلا نمبر مصرق دوستو جو ہے وہ آپ نے لے لینی ہے جی پانچ دانے لونکے لے لیں چھیک ہے اور آٹھ دانے کالی مرچ کے لے لیں اور اس میں ساتھ آپ دوستو تین انگل کی یہ جو ہوتی ہے نا یہ چائے والی چمل جو ہے چائے والی جو ٹی سپون ہے چھوٹی وہ ٹری بڑے پور تیسرا حصہ ہو مثلا ایک ایٹ حصہ کام تین حصہ آدھے سے تھوڑا زیادہ وہ ڈال کے اس میں دوستو آپ نے ایک ہی چمچ چیٹ کا ڈال لیں پیش بنا لے لیں صبح دوپہ شام سادہ کعوے کے ساتھ لیں پتی کا کعوہ لے لیں یا نیم گرم پانی کے ساتھ لے لیں تین دن صبح دوپہ شام لیں انشاءاللہ دوستو جو آپ کی یہ نزلہ یا جو آپ کے خاص طور پر بلغم بنا ہوئے یا جو خانسی آ رہی ہے نا ریگولر یہ تو ٹوٹلی ختم ہوگی چیپ ہوگئے دوستو جو آپ نے پہلے نسخہ بتایا ہے اس میں جو پہلے نسخہ میں ایک تو نونگ لینے ہیں نا تین تو دوسری کیا چیز تھی جو چمل جنگ ہے اس کے علاوہ کالی مرج ہے کالی مرج اور اجوائن دیسی جو پہلے نسخہ میں تین بٹا ایک جو چیز لینی تھی تین دوسرے اجوائن دوسری اجوائن دیسی ہی ہے اجوائن دیسی دیسی اجوائن تھی ہے اور ایک چمو چشہ ہے مصور تین یہ تین اونگل کی چھٹکیں تین اونگلیاں ڈال لیں تین چھٹکیں یہ اڑا رہی ہے بس تین بٹی چاند ہو لیں اس کے علاوہ دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے عقیم اقبال مرہم رحمت اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے لینی ہے دارچینی لوگ اجوائن دیسی پودینہ اور آپ تو اس تو لینے تیز پاتا انہوں نے ہی بتایا تھا پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ اس ڈالیں کیوں کہ یہ بے دور ہے پانچوں چیزیں برابر برابر پاودر کر کے رکھ لیں صبح دوپہ شام ایک کپ پانی ڈیڑھ کپ پانی میں یہ ڈالنے آپ یہ ایک چمچ اور اس کو عبار کے صبح دوپہ شام استعمال کریں اور استعمال کو اس کو اس طرح تک کرنا ہے جب تک پشاپ کا رنگ زر اور زبان کا رنگ بلکن سفید سوپ نہیں ہو جاتا اور زبان کو اوپر سے سفیدی جب تک ختم نہیں ہوتی زبان بلکل لال ہو جائے کمل پورس تین مہینے کا نوے دن کر لیں تو جان ہی چھوٹ جائے گی اس کی اور دوستو جن کی الرجی انیشیل سٹیٹ پہ ہے شروعات ہو رہی ہے پہلے نہیں تھی ابھی سے شروع ہوئی ہے خانچ چھیکے وغیرہ کی ہیں تو بیری کا شہر لینے بیری کا چھوٹی مکھی کا شہر لینے صبح اور شام ایک ایک چمچ نیم گروہ پانی میں ڈال گئے بھی ہیں تو انشاءاللہ اس سے بشباؤ جائے گی اتنا بہترین ریزلٹ ہے اتنا بہترین ریزلٹ ہے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ دعائیں دیں گے آپ نے استعمال کی تو انشاءاللہ دعائیں دیں گے آپ کو میں بھی کہتا ہوں آگے رمضان شریف آ رہا ہے تو میرے لئے بھی آپ دعائیں کریں اور حقیم ثابت ملتانی رحمت اللہ علیہ جو انہوں نے محورت عزا جو ہے وہ پیش کیا اور آسان طریقہ علاج بنایا وہ دوسرے نمبر پہ حقیم اکبار مرہوم رحمت اللہ علیہ کے لئے بھی خصوصی دعاؤں کا جو ہیں وہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تو انشاءاللہ دعا دوستو استعمال کریں اور مزائلوں بہترین و السلام ٹھیک ہے و السلام تو جیسا کہ دوستو ان نے آپ کو بتایا کہ پولنڈ کے الرجی کے لئے تو انشاءاللہ یہ تمام بھائیوں کے لئے فائدہ ماند ہوگا جن کو بھی یہ الرجی کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے لئے انشاءاللہ فائدہ ماند ہوگا اور یہ ایسا اب موسم چینڈری ایس میں یہ الرجی آر بندے کو ہو جاتی ہے تو اس کے لئے آپ کو نیرے بولا ہے کہ چلے اسے نسخہ لے لیتے ہیں تو ان نے آپ کو نسخہ دے دی ہے انشاءاللہ آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گا اور ان کو بھی یاد رکھیں گا و السلام موسیقی